یوکرین میں روسی جوان نے امریکن ڈرون پکڑا ہے یہ خبر آ رہی ہے ڈرون روسی سینہ کو نشانہ بنانے والا تھا بم داغنے سے پہلے پکڑا گیا ہے امریکن ڈرون تو ایک طرف لاواروک کا بیان اور دوسری طرف دیکھیں ڈرون کے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ڈرون پکڑا گیا ہے امریکن ڈرون ہے کیپٹن شیام تصویریں دیکھیں ذرا اس کو بھی ڈسکرائب کریے ڈرون بہت ایفیکٹیو ثابت ہوئے ہیں اور اب یہ امریکی ڈرون ہم ایران کے ڈرون ترکی کے ڈرون تو دیکھ رہے تھے وارزون بے اب امریکن ڈرون دیکھیں ناٹو کی اور یو ایس لیڈ جو اکرین ڈیفنس کانٹیکٹ گروپ بنایا گیا ہے یہ تو پوری طرح سے ان کو مدد کر رہا ہے چاہے وہ کناڈے کی ٹریننگ ہو بریٹین کی طرف سے جو بیان آ رہا ہے کہ وہ ہلپ کر رہے ویس کر رہا ہے اور دیکھیں ناٹو کی آہٹ سے ہی تو رشیہ نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے یہ چھوٹے بھائی نے اپنی فادر کے دو بیٹے اور چھوٹے بھائی نے بغل سے سمپرک کر لیا دوسری ٹولی سے اور دوسرے لوگ اس کے گھر میں آنے لگے تو رشیہ کو دکھت ہوئی اس نے اس آہٹ کو ہٹانے کے لیے سپیشل آپریشن کا نام دیا اور یہ یود شروع ہوا ایسے وہ کہتا ہے تاکہ لوگوں کو موبلائز کر سکے تو یہ جو سپورٹ سسٹم ہے اس کو تو یہ ڈرون کے روپ میں آپ دیکھیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ جو انہوں نے کہا کہ سینک موجود ہے on ground امریکی بریٹش فورسز موجود دیکھیں یہ تو نشچت ہے کہ ناٹو کی فورسز وہاں لڑ رہی ہے کسی ویش میں لڑے کسی آورن میں لڑے چاہے وہ سپورٹ دے یا جیسے منوبل بڑھائے اور سینکشن لگا رہے ہیں مسائلز دے رہے ہیں لیکن ہاتھ پیار دے رہے ہیں بلکل ماریو پول کی لڑائی میں آپ نے دیکھا تھا بہت سارے ویدیشی ویسٹن سولجر پکڑے گئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا آسے تین مہینے پہلے تو یہ سچائی ہے ویسٹ پوری طرح سے انوالو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرح سے انوالو ہے اور اس چیز کو نکارہ نہیں جا سکتا یہ جو ڈرون پکڑا گیا ہے اس سے دو چیزیں پتا چلتی ہیں ایک تو پریزنس آف یو اس فورسز سیکنڈ ٹھنگ کی جو ریشیا کی ٹیکنولوجی ہے ریشیا بھی اپنا ٹیکنولوجی اپنا ٹیکنولوجی اپنا ٹیکنولوجی اپنا ٹیکنولوجی کرتا جا رہا ہے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے ٹیکنولوجی کرتا